بسم اللہ الرحمن الرحیم بہی نستعین و ہوا خیر معین آیات صیغ عامر فوریات پر دلالت کرتا ہے تأخیر پر حق مطلب یہ کہ دونوں میں سے کسی پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ نسبت طلبی کیا پر دلالت کرتا ہے نسبت طلبی کیا یعنی طلب زرب پر دلالت کرتا ہے اب وہ فوراں انجام دیا جائے یا تأخیر کے ساتھ اس پر قرینہ چاہیے جیسا قرینہ کو اس کا مطابق عامل کریں گے قرینہ نہیں ہے تو اس کے مطابق مرضی ہے آپ کی جو کچھ کرے رہے ہیں مد امرہ اس میں بھی یہی تھا کہ وہ بھی نہ فوریات پر دالت کرتا ہے نہ تأخیر پر دو دلیل اس بات پر ذکر کی گئی ہے کہ فوریات کے ساتھ انجام دیا جائے پہلی دلیل سارعو الہ مغفرت ام ربکم اس میں کہا گیا کہ مغفرت کی طرف جلدی کرو تو مغفرت تو اللہ کا کام ہے پس مراد مغفرت سے مراد سبب مغفرت ہے یعنی معمول ربی کو انجام دے نہ جو سبب مغفرت ہے اور مغفرت خود تو اللہ کا کام ہے سبب مغفرت مغفرت مراد بھی کو انجام دینا پس فعل مراد بھی کی طرف جلدی کرنا واجب ہے کیونکہ سارعو فعل امرہ وجب پتالات کرتا ہے پس جلدی کرو سیغہ افعال سے جو بات آئی ہے انہیں مغفرت کی طرف دولی دلیل پس طبق الخیرات نیکی کے کاموں میں جلدی کرو تو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فوراً انجام دو جواب ان دو آئیتوں سے یہ ہے کہ خیرات و سبب مغفرت جس طرح سے واجبات پر صادقات ہے وہ مصطحبات پر بھی صادقات ہے اور جلدی کرنا اور مصابقہ کرنا شامل ہے مصطحبات کو بھی اور بہت یہ ہے کہ جلدی کرنا مصطحبات میں تو واجب نہیں ہے کس طرح مصطحبات کو جب ترک کرنا جائز ہے تو جلدی کرنا کب واجب ہوگا جب یہ دونوں آیتیں مصطحبات کو اپنے عموم کے ساتھ شامل ہیں تو قرینہ موجود ہے اس بات کے اوپر جلدی کرنا یہ بطریقے وجوب نہیں ہے بلکہ فوریت پر زیر زیر دلیل جو ہو سکتی ہے وہ مصطحبات کی ہو سکتی ہے واجب نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ خود مصطحبات واجب ہی نہیں ہے تو وہ اس کو جلدی کرنا کب واجب ہوگا چلو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ دونوں آیتیں واجبات کے ساتھ مخصوص ہیں اوسیقِ افعال کا ظہور وجوب میں ہیں تو اس کو مصطحبات پر حامل کرنا فوریت میں استحباب پر ہوگا یا واجبات میں فوریت پر حامل کرنا استحباب ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ فوریت نہیں بہت سارے اکثر واجبات میں پس اس کو حاملے پر استحباب کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تخصیصِ اکثر آیت میں لازم آئے گی اور تخصیص سے اکثر جو مصطح جانے ہیں مصطح جانے ہیں قبی ہے کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو آیت سے آپ سارے مصطحبات کو نکال دیں تو واجبات سے زیادہ مصطحبات ہیں پہلے تو یہ نکل گئے پھر واجبات میں بھی اکثر واجبات یہ واجب نہیں ہیں فوری واجب نہیں ہیں فوری واجب نہیں ہیں تو وہ نکال دیں تو کتنے کم واجبات بچ جائیں گے جو فوری واجب ہیں تو ایک آیت جو ہے اس سے اکثر نکل جائیں تو اس کی بات ایسی ہی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ بیعتو اموالی میں نے اپنے سارا مال بیگ دیا سوائے اس کتاب کے سوائے گھر کے سوائے گاڑی کے سوائے جو ہے سکول کی کتابوں کے سوائے مدرسے کی کتابوں کے سب کو جسر سرکارا ہے سب ایک باقی رکھے کہ ایک سوائے گئے کسی لگی گئے یہ تو مزار بن جائے گا کسی لگ پہلے سے یہ نہیں بیچا باقی سب بیچا ہے تو اس نے پہلے کہ سارا جیدے بیج دیا پھر کہتا یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں تو یہ قبی ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبین استعین والحق هو الاخیر اخیر کا مطلب وہی کہ نہ فور پر نہ تراقیر پر نہ آم پر بلکہ جو ہے وہ کسی پر بھی دلات نہیں کرتا جب تک قرینہ موجود نہ ہو یہ آخری علیہ تھا فالدلیل علیہ آخری علیہ پر دلیل کے معرفت من ان نصیغت افعل انما تدل على نسبت تدبیت جو آپ جانتو کہے کہ سیغ افعل صرف دلات کرتا نسبت تدبیت پر یعنی مارنے کو طلب کرنا جیسے کہ مادہ امرہ اس کو وضع نہیں کیا گیا مگر کہ صرف حدث کام کے لئے جس کے اندر کوئی اور چیز ملحوظ نہیں کیا کام کے علاوہ کوئی چیز ملحوظ نہیں کیا غیر الملحوظت مہاہو شیئن اس حدث کے ساتھ کوئی دوسری چیز کو لحاظ نہیں کیا گیا من خصوصیاتی الوجودیت اس حدث کی خصوصیات وجودیت میں سے کسی کا وجہ لحاظ نہیں کیا گیا ہے وہ علیہ ہے اس بنیاد پر کسیغ حدث کے لئے فلا دلالت اللہا پس سیغ افعال کی دلالت نہیں ہے لا بحیعتها ولا بمادتها نہ حیعت حیعت افعال نہ مادد افعال کسی کی جو ہے دلالت نہیں ہے علال فور اوی تراخی نہ فور پر نہ تراخی بلکہ ضروری ہے کہ کوئی اور قرینہ دلالت کرنے والا ہونا چاہیے علال شیئن منہ فور او تراخی میں سے کسی چیز پر پس اگر سیغ افعال خالی ہو جائے کسی اور دلال و قرینے سے پس یہ خالی ہونا تخاظہ کرتا کہ معامل بحی کو انجام دینا جائز فوری بھی یا تراخی کے ساتھ دونہ اختیار ہے حاضر بن نظر الہ نفس سیغت یہ سیغ کو دیکھتے ہوئے اما بن نظر الہ دلیل خارجی ہے اما دلیل خارجی کو نگاہ کرتے کل منفصلے جو اس سیغ افعال سے جدہ ایک دلیل آئی ہے پس کہا گا کہ دلیل موجود فور کی پر تمام واجبات من عمومی طور پر اِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ خَصْتٌ یَنُصْ عَلَى جَوَازِ تراخی فی ہے بالخصوصے مگر یہ کہ وہ دلیل جو دلالت کرتی ہے دلیل خاص کی بنیاد پر اور نص ہے اس بات پر کہ جواز تراخی ہو جائے جس مورد میں بالخصوص جس واجب میں بالخصوص جو ہے تراخی کے جواز پر کوئی نصی دلیل موجود ہو تو الگ بات ہے تو ورنہ عمومی واجبات کے اندر فوریت کے دلیل موجود ہے وَقَدْ ذَكَرُوا لِذَالَكَ آیتَئِنِ عُلَمَاء نے ذکر کیا جواز والوں نے ذکر کے فوریت والوں نے ذکر کیا لِذَالَكَ اس فور کے لیے آیتَئِنِ دو دلیلیں الاولا پہلی دلیل قولو تعالی وَسَارِ عُلَى مَغْفَرَتَ مِنْ رَبِّكُمْ جلدی کرو مغفرت کی طرف جو اپنے رب کی طرف سے وَتَقْرِيبُ الْإِسْتَدْلَالِ بِهَا استدلال کو قریب کرنا اس آئے قرآنی کی درسے اَنَّ الْمُصَارَعَةَ إِلَى مَغْفَرَتِ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْمُصَارَةِ عِلَى سَبَبِهَا جَلْدی کرنَ مَغْفَرَتِ کی طرف نہیں سکتا بانگر کہ جلدی کریں سبب مغفرت کی طرف اور سبب مغفرت یہ ہے کہ مامور بھی کو انجام دیں اَنَّ الْمَغْفَرَتَ فَعْلُ اللَّهِ تعالیٰ کیونکہ مغفرت کرنا تو اللہ کا کم ہے فَلَا مَعْنَا لِمُصَارَةِ الْعَبْدِ الْإِلَيْهَا بس کوئی معنی نہیں ہے کہ اب اس مغفرت کی طرف جلدی کریں وَعَلَيْهِ اس بنیاد پر کے سبب کی طرف انسان کو جلدی کرنا ہے فَيَكُونُ الْإِصْرَاءُ الْا فِعْلِ الْمَامُورِ بِهِ وَاجِبًا جلدی کرنا مامور بھی کو انجام دینے میں یہ واجب ہے جمع من ظہور سیغت افعال فی الوجوب ہے کیونکہ سیغ افعال کا ظہور وجب میں سارعو سیغ عامر وجب کی طرف دلارت کرتا ہے اسانیتو قوله تعالی فَاسْطَبَقُ الْخَيْرَاتِ جلدی کرو نیکی کی کام میں فَإِنَّ الْإِصْتَبَاقَ بِالْخَيْرَاتِ عَبَارَةٌ اُخْرَا عَنِ الْإِطْيَانِ بِهَا فُورًا جلدی کرنا خیرات کے کاموں اس کو دوسری عبارت کے لحاظ سے کہیں گے کہ اسی خیرات کے کام کو انجام دیجئے فورا والجواب آنے لئے استدلال بیکلتالآیتین اور دونوں آیتوں کا استدلال اس سے جواب یہ ہے کہ ان الخیرات وسبب المغفرت کما تستقال الواجبات ہے تستقال المستحبات ایتن خیرات اور سب المغفرت جس طرح اس واجبات پر صادقات ہے مستحبات پر پر صادقات ہے اس چیز کو جو دونوں آیتوں میں مستحبات میں ہیں اس کو بھی جلدی کرنے کو شامل ہے وَمِنَ الْبَدِهِيَا اَدَمُ عُجُوبِ الْمُسَارَةِ فِيَا اور بدی بات ہے کہ جلدی کرنا واجب نہیں مستحبات میں كَيْفَ وَيَجُوزَ تَرْكُ حَرَاسَنِ کس طریق سے مستحبات جلدی ہوں گے جبکہ مستحبات اس کا ترک کرنا بھی سرے سے ہی جائز ہے جلدی کرنا کی بواجب ہوگا وَإِذَا كَانَتَ شَامِلَتَئِنِ لِلْمُسْتَحَبَاتِ بِأُمُمِّهِمَا جب یہ دونوں آیت شامل مستحبات کو بھی اپنے عموم کے لحاظ سے كَانَ ذَلِكَ قَرِينَةً عَلَىٰ أَنَّ طَلَبَ الْمُسَارَةِ لَيْسَ عَلَىٰ نَحْوِ الْعِلْزَامِنِ یہ مستحبات کو شامل ہونا یہ قرینہ اس بات کے پر کے جلدی کو طلب جو کیا گیا ہے وہ لازمی کے طریقے پر نہیں ہیں بلکہ اچھا ہے فَلَا تَبْقَ اللَّهُمَا دَلَالَةٌ عَلَىٰ فُورِيَتَ فِي عُمُمِ الْواجِبَاتِ بس کوئی ان دونوں آیتوں میں دلات باقی نہیں تھی فوریت پر عموم واجبات میں بلکہ خالی جلدیکن اچھا ہے بلکہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں گے دونوں آیت مختصر واجبات کے ساتھ لوجبات صرف و ظہورِ صیغةِ افعال فِي عِمَا فِي الْواجِبَاتِ تو ضرور واجب ہوگا کہ صیغةِ افعال کے ظہور کو دونوں آیتوں میں وجب کے معنی میں پھیر دیں دونوں آیتوں کے اندر صیغةِ افعال کو پھیر دیں وجب کے معنی میں وَهَمْ لُهَا عَلَىٰ اِسْتِحْبَابِ ہم وجب کے معنی کو یہاں پر پھیر دیں اور اس آیت کے اندر فوریت کو حامل کرے استحباب پر کہ فوریت جو مستحب ہے نظر کرتا ہے اس بات کے طرف کے ہمیں یقین ہے کہ فوریت واجب نہیں اکثر واجبات میں وَهَلْدَمُ تَخْصِيصُ الْأَكْسَرَ بِنِ اَخْرَاجِ اَكْسَرِ الْواجِبَاتِ اور کوئی شک نہیں کہ انجام دینا کسی کلام کو عام پھر اس کے بعد تخصیص اکثر قرار دینا اور اکثر افراد کو عموم سے خارج کر دینا بعد ذالکا بعد اس کے کہ عموم اس کے بعد خارج کر دینا قَبِيْهُن فِي الْمُحَاورَاتِ الْعُفِيَتِ یہ عرفی محاورات میں قبی شمار ہوتا ہے وَيُعَدُّ الْقَلَامُ عِنْدَ الْعُفِ مُسْتَحْجَنًا اور کلام اس وقت اکثر کو نکال لیا جائے وہ مستحجن و قبی شمار ہوتا ہے فَحَلْتَرَ يَسِحُلِ عَارِفٍ بِعَصَالِي بِالْقَلَامِ عَنْيَخُولَ مَسْلًا پس کیا آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح ہوگا جو کلام کے اسلوب سے واقف ہے اس کے لئے صحیح ہوگا ہے کہ عَنْيَخُولَ کیا وہ کہے مثلا بِعْتُ عَمْوَالِ میں نے اپنا سارا مال بیج دیا ثُمَّ يَسْتَسْنِي واحدًا فَوَاحدًا پھر ایک ایک کر کے چیزوں کو نکالتا چلا جائے حَتَّى لَا يَبْقَ تَحْتَ الْعَمْ إِلَّا الْقَلِيرِ یہاں تک کہ عام کے نیچے کوئی چیز باقی نہ رہے سوائے بہت کم چیزیں ایک موبائل ایک انگوپی مثلا لَا شَكَّ فِي أَنَّا هَذَا الْقَلَامَ يُعَدْ دُو مُسْتَاجَنَ یہ کلام شک نہیں ہے کہ یہ قبیق کلام ہوگا کہ عام کے بعد سب چیزوں کو نکال دے ایک دو چیزوں کو رکھ دیا لَا يَسْتُرُ مِنْ حَكِيمٍ عَارِفٍ یہ کلام صادر نہیں ہوتا حکیم جو جاننے والا اسلوب کلام سے اذن لَا يَبْقَ مَنَاصُمْ مِنْ حَمْلِ الْآَيْتَيْنِ عَلَى الْإِسْتَحْبَابِ پس باقی نہیں رہتا کوئی جگہ کہ ہم ان دون آیتوں کو استحباب پر حامل کریں اس کے لئے کوئی صورتحال باقی نہیں رہتی ہے صلو اللہ علیہ وآلہ